اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ کھانے کے مسنون آدھا اور اس کی دعا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئی جائیں کھانا کھڑے ہو کر کھانے سے پرہیس کریں کھانا بیٹھ کر کھایا جائے گا بیٹھتے وقت ٹیک لگانا پسندیدہ نہیں ہے لیٹ کر کھانا یا ٹیک لگا کر کھانے سے پرہیس کریں کھانا شروع کرتے وقت دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر بھول جائے تو کھانے کے درمیان بسم اللہ ہی اولہ ہو و آخر اہو کا پڑھنا کھانا اتنا ڈالے جتنا ضروری اور جتنے کی بھوک ہے کھاتے وقت سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے گا مسنون طریقہ کھانے کے دوران تین انگلیوں کو استعمال کرنا ضرورت کے وقت چوتھی انگلی کو استعمال کیا جا سکتا ہے انگلیاں استعمال کرتے وقت انگلیوں کی جڑ کو کھانے یا سالن سے تر ہونے سے بچانا ہے چھوری کانٹے چمچ کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن دائیں ہاتھ سے لکمہ ڈالنے کا احتمام کیا جائے گا بہرکیف ہاتھ سے کھانا بہرحال پسندیدہ ہوگا تھالی میں اپنے سامنے سے کھایا جائے گا تھالی میں دوسری جانب یا درمیان سے نوالیں نہیں لیے جائیں گے لکمہ چھوٹا اور لکمے کو اچھی طرح آہستہ سے چبا کے کھایا جائے گا ایک لکمہ نگلنے کے بعد دوسرا لکمہ لیا جائے گا جب لکمہ موہ میں ہوگا تو بات چیت سے گریز کھانے کو نہ سونگیں گے نہ پھونکے ماریں گے نہ روٹی کو اُلٹ پُلٹ کریں گے نہ اس سے ہاتھ وغیرہ ساف کریں گے کھانے پر ناک مو چڑھانے تنقید اور عیب جوئی کرنے اور نقص سے شدید اجتناب کیا جائے گا کھانے پر نہ شکری سے بچ کر قصرت سے شکر کا طریقہ اپنایا جائے گا زیادہ گرم کھانا کھانے سے پرہیز کرنا ہے کھانا اگر ممکن ہو تو اجتماعی طور پر مل بیٹھ کے کھانا پسند دیتا ہے کھانے کے دوران دوسرے کی پسند کا خیال رکھنا ہے اتدال اور موضوع طریقے سے گفتگو کرنی ہے نہ بلکل خاموش نہ شور و غل مچانا ہے اجتماعیت میں اکٹھے کھاتے وقت آہستہ کھانے والوں کی ریایت کرنی ہے تھالی میں کھانا چھوڑنے سے پرہیز کرنا ہے اگر کھانے کا مواد پتلا ہے تو پی لیں اور اگر گاڑا ہے تو انگلی سے ساف کر کے چاٹ لیں انگلی کو چوسنا سنت سے ثابت ہے آخر میں دعا کا پڑھنا اور ہاتھ کا دھونا سنت سے ثابت ہے بار بار کھانا کھانے سے پرہیز کریں کھانا بھوک لگنے پر کھائیں کھانا کھاتے وقت بھوک چھوڑ کر اٹھ جائیں کھانے میں غزہ کو سادہ ساف اور حفظان سخت کے اصولوں کے مطابق رکھیں سادہ ساف اور طویب اور حفظان سخت کے اصولوں کے مطابق رکھیں کھانے میں اسراف سے پرہیز کریں زیادہ کھانا ایک ہی چیز کا قصیر کھانا یا بلکل نہ کھانا یہ اسراف سے پرہیز کریں کھاتے وقت تین چیزوں کی فکر لازم کریں رزق حلال کھانے کے حساب کی فکر اور ساتھیوں کے بھوک اور فکر و فاکے کی خبر گیری جانوروں کی طرح کھانے سے پرہیز کریں دعائیں آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بسم اللہ بھول جائے تو بسم اللہ پڑھئے اولہو و آخرہو کھانے کے اختتام کی دعا الحمدللہ اللذی اتعامنا وسقانا وجعلنا من المسلمین صدق اللہ العظیم موسیقی موسیقی